بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن محترم سب سے پہلے مبارت بات کے مستحید ہیں جناب عبد الرحمن صاحب ملت محمد سلیم صاحب ملت محمد ندیم صاحب جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی عطاق و ملاد سجایا اور شاعر کہتا ہے کہ محبوب بھی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب بھی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور جن کو بری دنیا میں توئی بھی نہیں والی ان کو بھی میرے عطاق سینے سے لگاتے ہیں ان کو بھی میرے عطاق سینے سے لگاتے ہیں عزیز آن محترم یا مہینہ بارہ ربی الابلقہ مہینہ اس مہینے میں ہمارے نبی نبی احر الزمان روح کون و مقا حضرت محمد مصطفی تاجدار مدینہ سرور رسینہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈت ہماری آنکھوں کا نور ہمارے دل کا سرور تشریف لائے حضور تعانی تھا ربی الابلقہ مطلب ہے بہار آئی اور بہار دنیا میں آئی تب تھی جب حضور تشریف لائے تھے جب حضور دنیا میں آئے تو بہار آئی اس سے پہلے بہار نہیں تھی مظلومیت ظالم تھا نفسہ نفسی کا دور تھا حضور کے آنے سے بہار آئی پھر میں کہوں گا تھی قرم بند کے سونا جے آیا نہ ہندہ بلاندہ آزنا بولو ذرا سبحان اللہ تو تے شاعر تے اندھا تے چپ چپ بندہ تے بور لگ دے چپ چپ بندہ تے بور لگ دے ہوش ہووے تے خور لگ دے پورے نبے نیتنیاں لب دی ہیں سبحان اللہ تے تیرا زور لگ دے بلاندہ آزنا بولو ذرا سبحان اللہ قرم بند کے سونا جے آیا نہ ہندہ قرم بند کے سونا جے آیا نہ ہندہ غریبان دا دل مسکور آیا نہ ہندہ اس سانو تے غناوہ دی تو پسار دین دی جے آقا دی رحمت دسایا نہ ہندہ سانو تے غناوہ دی تو پسار دین دی جے آقا دی رحمت دسایا نہ ہندہ بلا تحیر محفل پات کا غاز اللہ تعالیٰ دی پات والام سے کرتے ہیں تلاوت قرآن بات کے لئے دعوت جناب حافظ محمد شہزاد صاحب ہو آئیں حافظ محمد شہزاد نچبندی صاحب ہو آئیں اور قرآن قریم فرطان حمید کی تلاوت سے ہمارے دلوں پر نور فرمائیں نعرہ اطبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِسَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْدُمْ اِلَى بَعْدُمْ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ سُمْمًا سَرَفُونَ سَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِعَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْكَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ عَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا آنِتُمْ حَرِيزٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْأَرْشِ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظيم بلند آباس سے بولے ذرا سبحان اللہ شاید کہتا ہے کہ سارا قرآن تیرا رنگوے بیان اگتا ہے سارا قرآن تیرا رنگوے بیان اگتا ہے اس لطاری ہوں یہ تیری زبان اگتا ہے جب بھی ناصر سوئے افلاق نظر اٹھتی ہے چاند مجھ تو تیری عیری کا نشان لگتا ہے آؤ بات بتاتا چلوں حضرت حلیمہ سادیہ جب سونے تو لے گئے اپنے گھر میں آئی حضرت حلیمہ سادیہ فرماندیا نے ادھی رات دا ٹائے میں کہ میں سونے نو جولا جولا رہی ہیں جولا جولاندیا میں نو نیند آگئی تو میری یاد تھے لگی تھے جدو میری یاد گھلی کہ میں تھی دیکھنییاں کہ چاند کتی میری قواردت سجدے جاندہ ہے چاند کتی دھبے جاندہ ہے چاند کتی یدوئے جاندہ ہے چاند کتی بچے جاندہ ہے فرماندیا نے میں بڑی پریشان ہوئی ہاتھ میں دیبی جو میرے کننچے آواز پہی حلیمہ پریشان نہ ہو زرا سونے محمد علتے بھی تو فرماندیا نے جیدو میں سونے علاوے کیا کہ میں تھی دیکھنییاں کہ حضور جتر انگلی غردے نے چاند او در مرجاند آئے حضور جتر اشارہ غردے نے چاند او در مرجاند آئے کہ حلیمہ اسوان دے چاند محاتب ہو کے کہنے دیئے کہ اے چاند تجھے کیا ہوا ہے تو ذری ذری آتا جاتا کیوں ہے اتنی بیچینی ہے اس لیے تو اتنے چکر لگاتا کیوں ہے اٹھا دوں اگر میں نقاب احمد تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے اے چاند تیرا یہ حسین چہرہ میرے محمد کے حسین تلو سے تو ماند ہے نا ہماری چھت پہ اپنا آیا کر ہمارے ذر آمینہ کا چاند ہے نا ہماری چھت پہ اپنا آیا کر ہمارے ذر آمینہ کا چاند ہے نا پھر میں کہوں گا کہ میرے قملی والے کی شان ہی نرالی ہے جس کو یقین ہے وہ بولے ذرا میرے قملی والے کی شان ہی نرالی ہے میرے قملی والے کی حضرت آدم آئے حضرت آدم کا برا مقام پر میرے قملی والے کی شان ہی نرالی ہے حضرت عیسیٰ آئے حضرت عیسیٰ کا برا مقام پر میرے قملی والے کی شان ہی نرالی ہے حضرت یحییٰ آئے ان کا برا مقام پر میرے قملی والے کی شان ہی نرالی ہے حضرت موسیٰ آئے برا مقام پر میرے قملی والے کی شان ہی نرالی ہے عزیزان محترم حضور دنیا میں آئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سونیا دس دنوں گے ہو جب ناما مرضی نال بنائے نے نبی سارے سونیا دن پچھ پچھ یار سجا چھڑیا محبوب آتیا اے ہو جی ابنا مولا میری جان جہانہ دی جان ہوئے پاہ میں تو بولے پاہ میں میں بولا ساڑھے دوما دی اتنی زبان ہوئے میری اللہ فرمایا میری محبوبہ میری اپنگمبرہ جائے ہو اکرم کما چھڑیا لیکنجیا دو جگنیا تیرے لئی دو جگنو سجا چھڑیا جا سجنا پاہ میں چند پیہ توری دل منہ تے سورج موری نبیہ ویچو تیری سرداری تے تیرے نال وے دوری یاری نبیہ ویچو تیری سرداری تے تیرے نال وے دوری یاری شاید کا فلم اٹھا شاید لکھتا ہے کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی ملتے بولو ذرا سبحان اللہ شاید کہتا ہے کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی میرا دل یوں سن کے شاد ہوتا رہے گا ارے حدا اہل سنت کو آباد رکھے کملی والے کا میلاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے کملی والے کا میلاد ہوتا رہے گا اور ہم حشت قسمت ہیں برے حشت قسمت ہیں کہ ہم حضورت کے صحابہ کا بھی ذکر کرتے ہیں ہماری کوئی بھی محفل تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اہلِ بیت کا ذکر نہ ہو حضورت کے صحابہ کا ذکر نہ ہو ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے ہم حضورت کے اہلِ بات کو بھی مانتے ہیں وہ حضورت کی وجہ سے حضورت کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں حضورت کی وجہ سے آؤ حدیث مبارکہ ہے تیرے میں اللہ جبال نبی نے فرمایا کہ مومن کے منافت دی بند کرنی ہوئے علیدہ ذکر کرو پوری حدیث ہے بھی آؤ پوری حدیث کہ مومن کے منافت دی بند کرنی ہوئے علیدہ ذکر کرو کہ مومن کے قافر دی بند کرنی ہوئے کہ یارِ غاردہ ذکر کرو مومن کے قافر دی بند کرنی ہوئے تیارے غاردہ ذکر کرو چارے یار نبی دے سونے کوئی نہیں انہا چارہ مردہ نائس درتی پیدا کیتا انہا جانی سارہ مردہ نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہا چارے یارہ مردہ آزم شان صدید کی دسان اتنو یار ہزارہ مردہ آزم شان صدید کی دسان اتنو یار ہزارہ مردہ بلا تحیر نہ تیرے سلمت بول کے لئے دعوت ہاں جناب حافظ محمد عثمان نچوندی صاحب یہ وہ عطا قریم کی نات سے ہمارے دلتوں پر نور فرمائیں نعرہ تطبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیر جیوے 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 آستانہ آلی آلی پر سیدہ شریف پیر سید قلام رسول شاہ صاحب شہرازی جناب حافظ محمد عثمان نچوندی صاحب لجبال کی آمد سرکار کی آمد غم خار کی آمد سونے کی آمد آخر کی آمد اول کی آمد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اس سے محبت نہ درود پاگ پڑیے سلاللہ علیہ کا دنڈی نہیں مانے دنڈی نہیں مانے پڑو سلاللہ علیہ کا یا سلاللہ علیہ کا یا حبیب اللہ محبت نہ پڑو نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ دیزر میں سارے نے لاؤنی ہے نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول سہارا خدا جب تو سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو خدا جب سہارا لاؤنی امت سہارا کو ہماری طرف بھی کر دینا سہارا یا رسول لاؤنی رسول لاؤنی رسول لاؤنی لاؤنی امت رسول رسول اللہ تڑپتا ہے یہ دل میرا ترستی ہے میری آنکھیں بھنا نوب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ دوبارہ رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنی ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ آخری شیر اسکرام دا فقط یا با لکے بدل نہ پائے گا کوئی چند نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ اشارہ یا رسول اللہ نہیں ہے آخری بری محبت نہ پڑو نہیں ہے کوئی ہمارا یا ہمارا یا ہمارا یا حبیب اللہ اللہ ہمیں دعا پہنی کا ہے سہارا سہارا جڑا صوفی صاحب نے منہ علامہ اللہ پرسوں حکم تک کلام دا وہ چند شیر پیش کر کے چاہتے ہیں ہاں عشق دیا اگا نئی اولا یا جان دیا او لگ جڑ فیر نے پوچھایا جان دیا عشق دیا اگا نئی اولا یا جان دیا لگ جڑ فیر نے پوچھایا جان دیا بولو عشق دیا اگا لگ جڑ فیر نے پوچھایا جان دیا لگ جڑ فیر نے پوچھایا جان دیا کالو میرے تراز نہیں کرنا کیا عشق دیا تسی بڑا تھنڈا کلام پڑھایا ہے کیونکہ تسی بلکل تھنڈے ہوگے بیٹھے ہو لنگر شریف بلکل تیار ہے علامہ صاحبی مجود نے فوراں پیان ہے محبت نہ پڑھو نا عشق دیا اگا نئی اولا یا جان دیا لگ جڑ چہرہ ہو بے جاردہ نگاہ سامنے چہرہ ہو بے جاردہ نگاہ سامنے چہرہ ہو بے جاردہ نگاہ سامنے پھر نئی نظرہ ہٹایا جان دیا پھر نئی نگاہ سامنے لگ جڑ پھر نئی پہنچایا جان دیا اے شیر صوفی بشیر صحبہ سامنے آہ یار مینگے یار کھولو یار واسدے یار مینگے یار کھولو یار واسدے اے کراوچ سویاں نہیں بچایا جان دیا کراوچ سویاں نہیں بچایا جان دیا لگ جنادہ جنادہ دیدار یار دا جنہوں سمجھیں سبحان اللہ اللہ رسول دی رضا واسدہ سبحان اللہ بڑا بڑا شیر پیش کرنا لگا میں آج جنادہ علاج دیدار یار دا اونا نتبا یا نہیں پہلا یا جا یہاں دے شیر تھی سمجھ نہیں ہے یہاں پوکھل لگی ہے میں دوبارہ بڑا لگا کوئی گار دے ہاں جنادہ علاج دیدار یار دا اونا نتبایاں نہیں پہلا یا جاں دیاں سونے دا ملاد منایا رب نے سونے دا ملاد منایا رب نے اہمے دے نہیں میں فلاں سا جایا جاندیا لگ جڑ کھا کے ڈنگ اٹھتے صدیقت سے آ اہمے دے نہیں یاریاں نے پایا جاندیا اہمے نہیں دے یاریاں نے پایا جاندیا آنے سے اٹھے چڑھ کے حسین تسے آ حسین پاک دینات بولو سبحان اللہ نیزیں اٹھے چڑھ کے حسین بولے آہمے نے یگرد نہ کٹایاں لگ جڑ بوجھایاں جاندیاں بولو عشق دیاں اگہ نے یولایاں جاندیاں لگ جڑ فیر نے بوجھایاں جاندیاں سبحان اللہ سبحان اللہ عشق دیاں دیا نہیں یولایاں جاندیاں لگ جان فیر نہیں بوجھایاں جاندیاں اتشیر پر کے بڑے پیارے انداز دے اندر نقیب محفل جناب محمد زیاسا بھائی مائد ہونا دے حوالے شاید دیاں دے اللہ میں ہی آشق حضور دا نہیں آشق سارا جہان حضور دا اے بلان دے باز نہ بولو عشق حضور دا نہیں شاید دیاں دے اللہ میں ہی آشق حضور دا نہیں آشق سارا جہان حضور دا اے جدو پریا قرآن دے پتا چلیا سنہان رحمان حضور دا اے تے حاکم فرش تو لے تے عرش کی پر قول دا قل زمان حضور دا اے تے نیتو قارانو مانے نیتیاں دا اپنی مسروفیت سے بڑھتنی طالتی آئی اللہ پاتھ انتہان آجانا اپنی بارتواں میں قبول و منظور فرمائے جناب محمد زیا صاحب گوائی اور اپنی حاضر اللہ گوائی نعرائی رسالت نعرائی رسالت نعرائی رسالت حضور دیں نہ دیں دونوں ہاتھ نعرائی رسالت نعرائی رسالت ضبا مدینہ دیرک علی ہے جتر بھی دیکھو علی ہے نعرائی حیدری لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ تاجدار حتم نبوان تاجدار حتم نبوان جناب محمد زیا صاحب نقمدہو ونسلی ونسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب جمال و یا سید البشر من وجہ کلم نیر لقد نوبر القمر لا یمکن سناؤ کما کانا حق ہو بعد از خدا بزرگتو ہی قصہ مختصر بڑی مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے جن کو لگتا ہے کہ واقعی مہربانی حضور کی ہے تو ذرا محبت سے زبان نہ لاکھا دیں بڑی مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا ہاں وہی میری زندگانی ہے یہ لمحے جو کریم آقا کی بارگاہ میں ان کے ذکر کے لیے ہم سجائے بیٹھے ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں اللہ پاک نے انسان کو ہر چیز سے نوادہ آنکھیں دیں ہاتھ دیں بازو دیں پاؤں دیں چلنے کے لیے زبان دیں بولنے کے لیے لیکن میرے رب نے کسی چیز پہ احسان نہیں جتایا لیکن جب اپنا محبوبت آ کر دیا تو پھر میرے رب نے کہا کہ میں نے آپ پہ احسان کر دیا تو وہ جس پہ میرے رب نے کہہ دیا کہ میں نے آپ پہ احسان کر دیا تو اس ذکر کے لیے اس ذات کے ذکر کے لیے محبوبت سے کہیے نا سبحان اللہ چند لمحے جو ہم اس محفر میں بیٹھے ہیں دنیا کو چھوڑ کر ہر چیز سے بارہ تر ہو کے حضور کے ذکر میں شامل ہو جائیں محبوبت سے درد پاک پڑیے صلاة و السلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ والا علی کا و اصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ اور کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ وہی تو کرتا ہے فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا کسی دھوکر پہ رکھنا ہے کسی اسود بنانا ہے کسی دھوکر پہ رکھنا ہے کسی اسود بنانا ہے یہ فیصلہ میرے رب نہیں کرنا ہے جنوبہ آگے لگنے لے اللہ ہی جان رہے اس کی رحمت کے لیے ہر وقت دلبگار رہنا چاہیے میرے رب کا شکر ہے کہ یہ لمحے ہم اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کے لیے گزار رہے ہیں دعا گوھوں کہ اللہ اس محفل کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول اللہ منظر فرمائے کہ الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے آیات کے جرمت میں تیرے نام کی مسند آیات کے جرمت میں تیرے نام کی مسند لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے اور اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہمیں اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہمیں قرآن تیری خاطر ابھی مصروف سنا ہے رب کے قرآن سے زیادہ میرے مصطفیٰ کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا اترے گا کہاں تک اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہمیں قرآن تیری خاطر ابھی مصروفِ سنا ہے اور اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدہت اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدہت یہ کم تو نہیں ہے کہ تُو محبوبِ خدا ہے یہ کم تو نہیں ہے کہ تُو محبوبِ خدا ہے انہی الفاظ کے سائے میں کیونکہ وقت بہت قلیل ہے میں دعویٰ دیتا ہوں کاری جعوید مختار قادری سا کو کہ وہ آئیں اور اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں محبوب سے استقبال کیجئے گا نعرہِ تکبیر دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیر نعرہِ غاسیہ نعرہِ حیدری الحمدللہ 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 وقفا والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین اما باز فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خل بفضل اللہ وبرحمت ہی فبذالک فلیفرہ او صدقاللہ لذی محبت دنال پڑو صلاة والسلام والکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآل صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ او حبیب خدا سرور امبیاء جردہ صدیاں تو سی انتظار آگے 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 سکھے ہوئے چمن وچے بہار آگئی روندے ہوئے دلان نوکر آر آگیا ہر طرح دی ہم دو سنات و بعد میرے نہیتی واجب بلہ احترام بذرگ بھائیو اور نہیتی واجب بلہ احترام پیر طریقہ طرح بری شریعت خلیفہ مجال آستانہ علیہ علی پر شریف میری مراد ارتوفی مشیر احمد صاحب دام البرکات کلکسیہ نہیتی واجب بلہ احترام سید سید سداد پیر طریقہ رہبر شریعت صاحب دلوالا شاہ حضرت اللہ مولانا پیر سید غلام رسول شاہ صاحب آستان آلیہ علی پر شریف ماشاءاللہ جتنے بھی سنگی ساتھی آئے سارے دو سواب محبت نال تشریف رکھو پہلہ سوال تے نبی پاک دے یارا نے نبی پاک دا ملاد منایا نقش بندی ماشاءاللہ سارے بیٹھے نے اور نسبت والے بندے نے میں اتنی کہاں کہ جناب علی کا دوسری ہونا سپیکر دی کتنی آواز ہی اتنی انہیں آواز کرنی گال اپا کرنی ہے علم دی اور سمجھیں دی کوشش کر رہی ہیں ملاد نبی پاک دے یارا نے منایا پہلا ایک سوال دوسرا سوال کیا نبی پاک دے ویسال زہری تو بہت نبی پاک دے صحابہ نے نبی پاک دا ملاد منایا آج کل فیس بوک یو ٹوب یہ دے اتنا بے شمار اس طرح دے چک لیتے سانو لوگ متضب کرن دی کوشش کر دی نہیں تو سب تو پہلو اللہ دا قرآن اللہ رب العالمین نے فرمایا قل بفضل اللہ برحمت خالق کائنات نے فرمایا مابو بیلان کر دیو جدو توڑے تے میرا فضل ہو توڑے تے میری رحمت زہور ہو ہو میں اپنے ویران ملک برادرین پوچھنا جانا کائنات نے اکھان تا فرمایا اللہ دا فضل نہیں اللہ نے زبان تا فرمایا اللہ دا فضل نہیں ہر بندہ کوئے گا مل لگی پتران دا مل نیمت بیٹیاں دا مل نیمت حت دا پکر نیمت نبی کریم صلی اللہ لیوالے بری خلم نل پیار کرن والے آقا نامدار جناب فقر ماجود صلی اللہ لیوالے بری خلم نے اپنے غلام انو اعلان فرمایا قلب فضل اللہ واب رحمت گی اللہ فرما دیا سونے اعلان کر دیو یہ دو توٹے تے میرا فضل ہو جائے میری رحمت زغور ہو جائے فاب ذال کفل یفر ہو اللہ فرما دا پھر خوشی کرنی رب نے اینی فرمایا فل یا شکر ہو شکر کرنائی اللہ نے اینی فرمایا فل یف جو ہو سگ دے دی اندر پہ جان آئیں میرے آقا ایمام المبیان پیار کرنو آلے ہو اگر رب زل جلال فرما دا تے سگ دے اندر پہ جاؤ آتی سگ دا کر اللہ نے اینی فرمایا رب رحمت ہی فب یاف رحمت اللہ نے اینی فرمایا سگ دے اندر جا آجے اللہ نے اینی فرمایا رب العالمین شکر دکھ رب نے فرمایا فب دا لک ف ل یف ره ہو اللہ فرما دا خوشی کرنی آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلے بارک سلم نل پیار کرنوالے ہو جنا میرے ویرانی نبی دا ملا سجایا ہے آلا قسم دے پکوار آلا قسم دا جارہ حال بکرا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلے بارک سلم دے غلامانو بلایا ہے باپڑتا سماد کرنوالی میری ماں بین بیٹی جو سماد کر رہی آنے آؤ ربے کائناتے پاک معبوب دے قلبے منورتے جڑا قرآن نازل ہوئے آئے مسلمان بھائیوں میں عرض کرنا چاہنا ہوا نبی دی آمد تم پہلو یارا جتی چٹی داڑیوں جان دی سی اس باپے نو مکہ دیاں منڈیاں دی اندر ویچیا جان دا سی جڑی بڑی مائی بن جان دی سی میرے آنکہ ایمام علم بیاں جو غلاموں مکہ دی اندر انہاں ماں واندہ مولا لگ رہے آسی جتے ہاں بیٹی پیدا ہوں دی سی او کوئی پانی چڑ بوڑ بو کے بچی نو مار رہے آئے کوئی ٹویا کٹ کے بچی نو زندہ درگور کر رہے آئے نبی کریم صلعل اللہ علیہ والہ ہی وبارک وصلنگ جلوہ گری ہوئیے میرے آکھائی امام علم بیاں نے فرمایا جس بڑی مانوں مکہ دے اللہ نے جنت سمان دے پیرا سلے رکھی ہوئی ہے فرمایا جس بڑے باپنوں مکہ دیاں منڈیاں دے اندر بیچ ریاں ہیں فرمایا جنت دا دروازہ اللہ نے باپنوں بنایا ہوئی ہے میرے آقا ایمام المبیان الپیار کرنوالے ہو میں ہاتھ جوڑ کے تمام میرے تو سمیدار میرے تو عالی علم والے بزرگ تشریف فرمانے لے کر ماں عدب دینا لرد کرنا چانا ہوا جنت کی ٹھے میں جنت ستہ سمانہ توں پرے ایک آس مانتی دنجھے بسمانتی کر مسافت پانچ سو سال دی مسافتے میرے آقا ایمام المبیان الپیار کرنوالے ہو یہ جنت ستہ سمانہ توں پرے پھر یارہ جنتیں معوائے جنتیں نائمیں جنتیں ادنے پھر جنت الفرداؤں سے میں تیرے کے ہاتھ جوڑ کے ارز کرنا چانا ہوا میرے آقا ایمام المبیان نے فرمایا جنت ماں دے پیرانتھ لے رکھیے یہ جنت دا دروازہ اللہ نے پاپ نو بنایا ہے ہون کوئی بندہ اٹھ کے قویج میں یوٹیوب تے بندے کہندے نے آتھی ولیوں نو مننا گے جدو ولی ساڑے سامنے آئے گا میں کہہ رہا تیری آنکھ اونے جڑا توں ولی مویک زکدائیوں میں حالانکہ ساڑے نال تو فریشتے ہمہ وقت موجود نہیں کسے تھی جورت نہیں دی اوہ فریشتیاں نوویک زکن لیکن جنانو اللہ نے اکھاں جارا نور والیاں تا فرمایاں نے اوہ فریشتیاں نالگلہ بھی کر لیندے نے فریشتیاں نوویک بھی لیندے نے لیکن میرے آقائی ماں ملمگیاں نال پیار کرنوالے ہو میں باہوالاں گل کرنا چانا ہاں میں دائیں پائیں دے تو لینہ یاراں کوئی بندہ اطراز نہ کر دے وے نبی کریم صلی اللہ علی والے بارک صلی اللہ نال محبتہ دعویٰ کرنوالے ہو میں عرضے کرنا چانا ہاں جن ستہ سمانہ تو پر بڑائیے لیکن میرے نبی نے فرمایا جنت ماں دے پرانتھ لے رکھیے دے جنہ دا درواز اللہ نے باپنوں بنایا ہے میرے آگلا سوالے ہو میرے نبی کریم صلی اللہ علی والے بارک صلی اللہ علی والے بارک صلی اللہ علی والے ہو یوں مینوں نا بل غیب اتیگی مان بل غیب رکھنوا لے آو ساڑا یقینے ہو ساڑے نبی نے فرما دیتا زی آمین کر لے آوے او نے دی دلیل کیے کئی بندے کہنگے ملہ جی ساڑنوں اے تے سمجھاؤ یوں مینوں نا بل غیب کیے میں کیا میرے آقا امام الانبیاء نے یہودی دے کو لوگ ہوڑا کری دیا میرے نبی نے جس ٹیمپ ہے کر لی حضور پیسے لینو آسے گئے نے یہودی مکر گئے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ والے بارک صلی اللہ علیہ والے بارک صلی اللہ علیہ وسلم نو یہودی کہنے اے مسلمان لہ دے نبی اگر تاڑا ساڑا سودا ہوئے آئے اے دے واسدے کوئی گواب پیش کرے آج میرے آقا امام الانبیاء دا غلام خزائمہ گلو لنگے آوے عرض کی تھی سونے آ میں گواہی تھی ناما کہ اللہ دے نبی نے گھوڑا کری دے آئے جس ٹیم میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اے خزائمہ جس ٹیم سودا ہو رہا سی جس ٹیم بے ہو رہی تھی تو موجود نہیں سیں لیکنے گواہی کمیں دی تھی یوں عرض کی تھی واللہ دیاں ظلفا والے آ حمیم دیاں کڑلا والے آ حصہ فرمایا جنت بہت بڑی ہے عزیقہ آمین حصہ فرمایا پھر ایک جنت نیدارو سلام جنتے جنتے مہوائے جنتے نعیمے جنت الفرداؤں سے جنت العدنے لج پالا ایسا کیا آمین حصہ فرمایا دو دخ بہت بڑی ہے ایسا کیا آمین اے مانزاگ دے کاجل والے آ سونیاں ایڈیاں وڈیاں چیزاں یہ سونیاں تیرے کہن تے منی بیٹھیں ہیں ایک چھوٹا جا گھوڑا تیرے کہن تے کیوں نہ منیے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم دو غلاموں میرے جملے اور اے ہواد پیشے نظر نہ کر دینہ اگر علم تی طل ایک ویچنا بے لیے سمیفل میچوں کس resistنے یاد کر لی رب کعبہ دی قسم میفل کران Patrol موسیقی 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 نبی پاک دیو یارو نبی پاک دا صحابہ میں تاڑے کے ہاتھ جوڑ کے جملہ کہنا چاہنا نبی پاک دیو یارو نبی پاک دیو یارو نبی پاک دیو بلادتا صحابی کر رہا تھا کار رہا تھا کا نہیں کر رہا تھا نبی پاک نے فرمایا قاال حلت لکھم شفا تیو جن نے جن نے میری بلادتا ذکر کیتا او دے دے میری شفا شفا جب ہو گئی صحابہ کرام نے اگلا جملہ بولیا تے اے گل جنہیں سن کے کیا نا سبحان اللہ تے میں نو سمجھ آ جائے گی وہ تھی توجہ لنگر پاسے کاتے تے ذکر مصطفیٰ پاسے بہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غلاموں اگر تے سون دا تے میں گلہ امین انجنی کرنی آزی اے تسی خود بخود ہی تعدہ تلقوائی دینی تھی نبی پاک تے یارانے حضورتہ ذکر کی تا کہ میں عد کی تیا کا اے جینا تسی فرمایا ہے ساڑھے تشبات واجب ہو گئی اے ساڑھے واسطے یہ یا اکسے اور واسطے بھی ہے ہائے اللہ اکبر یا رسول اللہ ہائے 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 زندہ 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 مرشد بھاجی مرشد سارے دعا کرو اللہ ایس ذکر دے صدقے اللہ پیر صاحب نے شفاہ تا فرمائے کئی بندے جناب حالی آلی کہیں سکڑا کیتا تو بولیو فیر نہیں کئی نعرہ پیر صاحب نعرہ مار دے سبہان اللہ زندہ بات کئی بندے پتہ کردے بھاجی دو تین ترجمہ یا تیس بندے نو نیند آرہی انجلی کردہ تو یا دا ترجمہ انہوں سرور آرہ ہے دا دل خوش ہو رہے انہوں کر رہے ہے تیسری گر لے ترجمہ پھٹا بندہ مولوی تُس گریر جھاڑا تیرا لاز کار لنے آرہ پتہ نہیں کی یا نہیں کہ دین آؤ میرے آق امام ملنبی آل پیار کرن والے نبی گریم صلی اللہ اللہ بارک صلی اللہ نے فرمایا جیڑا جیڑا تیام مت تک میرا ملاد بیان کرے گا میری ملاد تا دکھر کرے گا او دے تے میری شفات واج ہو گئی میرے آق امام ملنبی آل پیار کرن والے پہلی دلیل پہلی گل مکی تیم تجھ دلیل دینا چان آو بدا اور میرے نبی نے دنیا تو پردہ فرما آو لیکن سنی میں بیان کر رہ سال سو بعد میری قبر عمر جی زیارت کی تی انہیں انج کی تا جو زندگی جی میرا زیدار کی تا اے میرے آق امام الانبیان پیار کرن والے دور حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعال حض عمر میرے آق امام الانبیان تا ملا سن واف حضرت حکم جی ڈائے حضرت عمر رضی اللہ تعال نہو دے گھر دی امدر جان دے دوسری روز نبی دے پروان دے گھر آن دے حضرت ملان کراؤ دے نبی کریم صلی اللہ لی والے بار سلم دے غلام آن بلاؤ دے جی مر جم ل لگ جی میرے آق حضرت رضی رضی اللہ تعال دے لی دے دی ہم در جان دے نے یا کہ در بادے دست دے دے نے حضرت کام دو درواز کھول دے نے دیکھ آتے وقت دا بادش درواز دے کھڑا ہو آوے آوے کیا امیر المومنین میں نو آواز مان دے میں آ جان دا نے تینوں ضغور دا بھی آلم بنا آئے اللہ نے تینوں اندھیل دا بھی آلم بنا آئے اے کعب میرے نبی دی ولاد دو پہل اللہ نے تر آیا دی اندر نبی دا پج پڑ کی میں بیان کی تا اے در بیان فرما نبی پاک دے صحابی حضرت تے عمر پھر خطاب دنیا دے دو اتاکتانے ایک رحمانی طاقت ایک شیطانی طاقت تے رحمانی طاقت بارد میرے نبی فرمایا ان اللہ یا کی گوالا لسان عمر فرمایا لوگ کو میرا عمر ہوئے جنہ زبان تے اللہ آپ بول دا جی اے نقش بندیاں دا تے قادریاں دا تے چیشتیاں دا تے سور وردیاں دا خدا دی قسم لوگ کی کہیں دینے کہ نصبت نال فیدہ کی ہوئے گا اور میں کیا کم لے جی داتا لی حج ویری تی نصبت مل گئی جی خاجہ موین تی نش تی میری تی نصبت مل گئی جی جناب علی پور پھر سید جماعت علی شاہ صاحب تی نصبت مل گئی تے میری بات یاد رکھنا بندہ نہ ایتھے ڈگ مگائے گا نہ اوتھے ڈگ مگائے گا تی جی بندے میں خطابت چور تے نظر نہ کر دا بندے سوچ نے پتہ نہیں مولی صاحب جت بات ہی اللہ کر رہنے میں کہا بندے دا پتہ بن ہر کل قرآن دیویج موجود نبی پاک صلی اللہ علی وآل 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 اور سام اے پھلان دیا پتیا نشاور کی دیا پڑھ کے دیکھ لو کس مول وآل سر سے قرآن انہوں کہا نبی پاک جی تو مدینہ پاک آئے سان پانچ سو ہدشی غلام گلے جی تلوارا لٹکا گے تے نبی پاک دی آمد جنگی کرتب کر وہاں دے سان کسے نے پوچھا کیوں کر دے جی انہ کیس گل تلوارا کرتب کرنے ساڑھا نبی تو شریف لے آیا جے او نا کول اگر تو پاندیاں تو پاندی سلامی دے اگر او نا کول ہیلی کپ کر دے بھلا دیا پتیاں ہیلی کپ کر دے نشاور کر دے نبی پاک دیو غلام نفس مسئلہ ہوتھے یہ اور میں ایک بڑا آسان جملہ میرے کول بابا جی بزرگ پیچھے ڈر جائیے حاج کر نوا تے لوکی کوڑیاں تے جاندے سن حاج کر نوا تے لوکی دیری پیڑیاں تے جاندے سن ہون کوئی بندہ کبے نہیں جی جی ہون واہی جا ستے جائے گا جنی ہونا بندے کہنا بندے دا پتر بان او دون لگ دے سن نبی پاک دے یارانے نبی پاک دی فلاد دا ذکر کی دا تو اپنی او ست دور دے مطابق او نانے نبی پاک دے احوال نبی پاک دے فضائل نبی پاک دے منعقب نبی پاک دے بچپن یا گلہ کی دیا آیا کہ جد تیم دن بدل دے گئے جد تان دی جنابی علی پٹن نبی دے جنابی علی مزار دیکھ رہنے ان کو بندہ گوے نہیں جی سلوارا دی چانگ ہوڑی چاہی دی میں کہ انسان بان وقت دے نال اللہ رب العالمین نے فرمایا خیر اللہ منال اولا خونے آس تیری ہر کڑی آن والی کڑی تو بہتر ہر کڑی آن مکرم براد آن اقیدت میں جتنی بھی گفتگو کی تھی اگر گفتگو دی اندار زرہ پرابر دی اگر کوئی بہا میں زرہ پرابر دی کسی نو کو ڈاؤٹ اگر کچھ شاک کھ کوئی بندہ سوال کرے ہزی ہزے سوال جواب بہترین تری نال کو لڑکے نہیں آیا کہ کیا اگر اللہ ساڑھے کرم فرمائے ہزی اپنے کار بنائیے خوشیاں کریے ہزی اپنے پتران خوشیاں کریے تھانو کوئی روکن والا نہیں برادران محترم لوگ کی ایک کھال اور دی کہیں دینے جناب آلی جڑی اید دینہ اے سنیا نے تیسری اید جما تو اید جما اید دینے اور جما ایک میینے دینے چار جمعی ہون دینے تو تے ایک اید گل کرنے اللہ بے نبی نے سنو میینے چار اید آتا کی تی ان بندہ کمی نہیں دی میں کیا اید الفتر نبی نے دی تی اید الاد نبی نبی اتا کی تی نمہ دی اید یمی دی اید بھی نبی نے اتا کی تی اے چھوٹیاں اید جنہ دے صدقے ملیاں اتی اون اید اید تے تمام کریے عدرت ایسی علیہ السلام قرآن پڑھو قرآن ایسی علیہ السلام دے منن والے عیسائی اتوار والے دن عبادت کردے کسے عیسائی نو پوچھ لینا ساہی تے علم ہو عیسائی نو پوچھ نا اتوار نو کیوں عبادت کردے جے عیسائی کھوے گا ایت جلوں عبادت کرنے یا اتوار والے دن اللہ نے آسمان تو ساڑھے نبی تے اللہ نے دستر خان نازل فرمایا تھی اللہ نے پکوان نازل فرمایا تھی اللہ نے کھانا نازل فرمایا تھی اے خدا دیو بندیو اے ساٹھا قرآن بھی یہ غلطی دلیل دین دا ہے کہ آج تک پندرہ صدی گزر گئی یا اے عیسی علیہ السلام دے ملن آلے آج بھی توار والدین عبادت کر کے اللہ شکر ادا اللہ تعالی حجات آتا 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 فرما دے وے اور انہا لوکان جنا پیالی بندیان دے دماغ دے اندر ایسے وصوصے ایسے متضب دب چھٹکلے چھڑ دی تینے کہ لوگ جنے کہند دینے مولی صاحب یوٹیوب تے ایک بندہ بیٹھا ہو اینج کہند آ پہ آ یوٹیوب تے تیووی بیٹھے جیڑے قرآن نو نی مان دے یوٹیوب تیووی بیٹھے جیڑے صحابان پہنک رہنے یوٹیوب تے تیووی بیٹھے جیڑے نبی دی آل نو پہنک رہنے لیکن گھور کرو سوج کرو دار گھور تُو کر لائے یوٹیوب تیووی بیٹھے نے جیڑے قرآن نو من ن یوٹیوب تیووی بیٹھے نے جیڑے اپی نو نی من ن ن جیڑا اپی تی امی ن 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 رو بیٹھے ن اللہ تو راضی ہو جا تیرا محبوب راضی ہو جا کوئی مقصد نہیں دا اپنے پراوانوں اپنی برادرینوں اپنے ویرانوں اپنیاں پہنانوں پتیجے پانجانوں بلانوں دا مقصد کیے ایک کوئی گلے میرے آقا امام برحال پیر صاحب دا حکم سقی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی اللہ پاک کو ناڑا سلامت رکھی حضیعنا دے حکم دی تعمیل کر دیا آیا حضیع جملہ کے نیابے ہے بسم اللہ یاروثم یلہ دا نتے بھی گناہ پارا اونال شپاہ تے یارہ سرے ورے عالم ہاتھیں چھٹتی ہی عالم تارا ہوتوں پہ ہوتے دروت نبی نور ہز دائی دے ہزارہ ہوں میں قربان تین آتی باہو ہوتی ناملے آن بی تہارہ ہوں ہاہ ہاہ آؤ کام لی بالے آ کے ایمام الملہ بیانال پیار کرلوالے ہیے جملہ کہیں کہیں آپ کینا لے کوئی سنگی یارا سنگے نہ کریے آتے کلنوں لاجے نہ لائے ہوئے تم کا دی تربود نہ گھل دے پاوے توڑ مکی لے جائے بچے ہل سے نہ گھل دے پہ موتی چو گے کیوں گا آئے یہ ہو کرے کھو کتی مٹھے نہ گھل دے ہوئے کھوڑے کھو کتی مٹھے نہ گھل دے آتے سے منہ کھڑے پا آئے ہو 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 برادران محترم میں جو گے حقیقل بات ہے یہ انہ دا پیار انہ دے محبت سارے جتنا جنہ نے بانیاں نے محفل لیں میں پھر انہ نو مبارک دلی پیش کرانک کرنا چاہنا ماں ملک عبد الرحمن بھائی نو اور انہ دے جتنے بھی برادران عزیز و اخارب میں حقیقت بات ہے اے محفلہ اگر کوئی بندہ ساؤنڈ لگانتا ہے تاں بھی ٹھیک ہے اگر کوئی لائٹنگ کرتا ہے تاں بھی ٹھیک ہے لیکن اصل تے پیغام اے وے اگر اپنے کارچب ہے میری یہاں پیناوی یہ بات سن رہی ہیں یا نہیں ساڑھی بیٹیاں بمن ایک ساڑھی تھی تلاوت کر دے ایک ساڑھی تھی جڑی ہے اور نہ شریف پڑھ دے اس تو بات جنابی علی کی ہوئے گا اٹھ کے جنابی علی اپنے نبی دے درود اور سلام دے گجری پیش کر دے برادران محترم کی ہے رب راضی ہے رب دا حبیب راضی ہے اور میں اس جمعے اس محفل دیوجہ کے بات سر کلیئر کر دیاں نہ تے ملک عبد الرحمن صاحب لوں نہ قبلہ پیر صاحب لوں نہ بھائی شوہد صاحب تھی جتنے برادران بھائی میرے ویر نے میں کسے دوست رہا ہوں اسی نہ ڈیمانڈ واسطے آئے نہ ڈیمانڈ کر کے آئے نہ ساڑھی سوچ ڈیمانڈ والی ہے اور کئی بندے جدو خدمت کو بندے کر رہے ہیں دینے تو بارے تو جس ستنال باتہ کر رہے ہیں دینے میں کیا تو جنیا مردی گلہ کر لے اللہ بن نبی نے خوش ہو کہ اپنی چادر جڑی ہے نا اپنے غلام حضرت حسان بن ثابت نو عطا کر دیتی ہے اگر نبی نہ اپنی چادر عطا کر دے ہو سکتا ہے کوئی کسے دی خدمت نہ کر دا نبی پاک نے اپنی مزمل دی چادر عطا کر کے نالے مزمل دی چادر وشا کے اُتنے حضرت حسان نو کھڑا کر کے اپنی نات سن کے تیر راضی ہو کے اپنی چادر عطا کر کے نبی پاک دا اے عمل قیامت تک جاری ہو ساری رہن ہے بات اے مسئلہ میں اپنے ویرہ واسطے بات کیتی چونکہ میں تعلیم و منطق پڑھی یہ کئی بندے ہیں جنابی علی محفر قرآن والے انہوں اپلیشیڈ نہیں کر رہے ہوں دے وہ جنابی علی تنقیدی پہلو اللہ دے بندیاں قرآن کہندہ ہے نا ٹولا 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 نایا کر کسے دے بارت اچھا گمان کریا کر ارے دوا کریا کر یا اللہ یہ تو اے نا ملک برادران نو یا اللہ تو اپنی نعمت مالا مال فرمایا یا اللہ اے سانو بھی نعمت عطا فرما ساتھے ویرن ہو سیادر اس کے وافر اللہ عطا فرما اور یا اللہ انہوں کہندے نے رشت کرنا ایک کے حسد کرنا حسد اندر میرے کول اے گلاہ سے کوئی بندہ کوئے مولوی صاحب کوئے گلاہ سے ٹوٹ جاوے انہوں کہندے نے حسد رشت کے وے کہنا جی میں حضرت بی بی آجران اللہ نے پتر دیتا حضرت بی بی سارا نے رشت کیتا یا اللہ ممی عورت میں بھی تیرے نبی دی بی بی ہاں یا اللہ جی انہوں پتر دیتا ہی تے میں انہوں ہی عطا کر دے ہاں انہوں کے اندر رشت کرنا اللہ پاک ساڑے بھائی ملک عبد الرحمن صاحب اونا دے برادران عزید و اقارب اور خصوصا بالخدود میرے انجمن غلامان مصطفی ماشاءاللہ جی صدر نے اور میں قبلہ پیر صاحب نو اے سارے آج جناب عالی کیونکہ پیر صاحب دی محنہ دے نا جی انہوں ملک برادران نو دیکھو نسبہ چڑیئے کسی نو سیزادیاں دے لڑا دے نا جناب عالی نسبتاں دے فیضے پہنچنگے اور انشاءاللہ دے تے ایک الگ کیونکہ ایک بات ہے الگ ایک موضوع انشاءاللہ پھر انشاءاللہ چلانگے آقا دا ملا دے آج دا دن برکتاں والا راتاں برکتاں والیاں لیکن مانگتے سینہ رب کلو دلوں کے مانگ اللہ کلو مانگ اللہ پاک جویں میرے ویران واللہ نے بہاران تا فرمائیاں ایت نحفر کی جڑا جڑا آیا ہے اللہ بے اولادان واللہ صاحبِ اولاد فرمائے بولو نوامین اللہ بیماران و شفاء اللہ تا فرمائے اللہ کمام میرے ویران دے نیک حجات نیک کمنہ وانے کی راتی اللہ پورے فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صفاء تپیلہ ہو سلام شمائی بز میں ہیدا یتپیلہ ہو سلام شمائی بز میں ہیدا سلام جن کے آنے سے روشن زمانہ ہو ہوا جن کے روشن زمانہ ہوا کملی والے کی آمد پیلا کو سلام مصطفی ایک شیر بڑھ گیا مصطفی پیلا ہی ہدایت پہ نام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی عالی حضرت دل دوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت جن کے آنے سیدونو جہاں سج گئے جن کے آنے سیدونو جہاں سج گئے کملی والے کی آمد پہلا ہوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت جن کے آنے اور آپ آئے تو غریبوں کے دن پھر گئے آپ آئے تو غریبوں کے دن پھر گئے کملی والے کی آمد پہلا اسلام آمین کے دل کے چین اسلام اے نانائی حسنو حسن دعا کرو دعا کرو ختم شریف ختم شریف حد رہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلیہ ایوہا کافرون لا عبد ما تعبدون ولا انتو عبدون با عبد ولا انتو عبدون ما عبد لكم دینکم والیدین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل هو اللہ احد واللہ سمت لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفران احد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل هو اللہ احد واللہ سمت لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفران احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 الرحیم مولانا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم دنال توسل دنال مالکمولا انہوں دی کامل بکشی فرما انہوں دیا قبرانو بکا نور فرما قبر دی سکتی تنہ جات اتا فرما قبر دی واسطے جڑیوں دی تنہ جات اتا فرما قبر دی ہندیرے تنہ جات اتا فرما انہوں دیا قبرانو عد نگاہ تک وسیع و عریض فرما میرے آقا دن رانی مکھڑے دن آر قبرانو روشن و منور فرما دنیا تی رہ کے دیدہ دنستا مالک مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ و مبارک صلی اللہ علیہ و مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دنال مالک مولا ملک صاحب دے جتنے بھی عدید و آقارت تشریف لے کے آئے مالک مولا تمام دا آنا جانا مالک مولا اس بد میں سعید دے اندر مولا تمام دا دام در میں سخنے قد میں مالک مولا نیکی کرنا مولا قبول فرما مالک مولا جنہوں ایک روٹی دا لکمہ اگر کھلا دیتا جائے تیرے پاک محبوب دا فرمان مالک مولا مالک مولا جتنے بھی مسلمان آئے مالک مولا باپردہ سمات کرنے والی میری ماں بین بیٹی تشریف لے کے آئے تمام دا آنا جانا مولا قبول و منظور فرما میرے بھائیاں دا زیافت کرنا کھانا کھلانا نیکی کرنا مالک مولا قبول و منظور فرما مالک مولا کملی والے آقا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ برسلم دی آمد صدقہ ملک ساتھ دے تمام برادران رزق وافر عطا فرما آپ پچے پیار محبت دی تحاد دی دولت دی مالا مال فرما شریران دے شرطوں حاصلان دے حصتوں چوگل خوران دی چوگل خوری تو محفوظ و ممون فرما مالک مولا میرے بھائی دے بڑے بھائی محمد اقبال مرغوم مالک مولا انہ دے والدین مالک مولا جو دنیا تو پردہ کر گئے اور مجھ سے میں جتنے حبابے تھے آئے تمام دن نان کیاں داد کیا بھی چوجو جو حباب دنیا تو پردہ کر گئے انہ دے مولا کامل بکشی فرما مالک مولا میرے بھائی نے چوہب صاحب نے ہنے انہ دے چھوٹے بھائی کہہ رہا تھا مالک مولا انہ دی سبزادی بیٹی ساڑی تھی علی لئی مالک مولا بیمار کربلا حضرت امام دین لابدین دست کا شفائی کلی اتا فرما اس محفوظ اندر جو کوئی بیمار مالک مولا شفائی کلی اتا فرما بیمار کربلا حضور دیال دست کا مالک مولا شفائی کاملہ جنہ اتا فرما جو بے اولاد صاحب اولاد فرما جنہ کوئل اولاد نہیں مالک مولا اولاد جسی نعمت مال مال فرما جنہ کو لے بیٹے نے مالک و مولا بیٹیاں بھی عطا فرما جنہ کو لے خالی بیٹیاں نے بیٹے بھی عطا فرما مالک و مولا جنہ کو لے کاروبار نے اچھا کاروبار عطا فرما مالک و مولا قبلہ پیر صاحب نے مالک و مولا صحت کاملہ عجلہ عطا فرما انہا بزرگا انہا ویران دا ساتا تا دیر سایا اپنے بھانیاں تے اپنی اولاد تے اپنے حلوہ یال تے مالک و مولا قائم اور دائم فرما الہ العالمین صلی تمام دنے آجات نیک ارادے نیک تمنامہ پوریاں فرما اللہم فی للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرات حسنتا واکن عذاب النار واکن عذاب الکبری واکن عذاب الحشری واکن عذاب السکری واکن عذاب البرسراتی واکن عذاب المیزان وصل اللہ تعالیٰ علیہ حبیبی سجدینا مولانا محمد وعلیہ وصحابی اجمائین